موسیقی ناظرین اسلام علیکم علامہ اقبال Open University کے پروگرام اے آئے او یو میگزین کے ساتھ آپ کی مذبان سادیا مختار حاضر ہے موسیقی عزیز طلبہ سٹوڈنٹ کورنر کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سوموار سات مئی دو ہزار سات سے ملک بھر اور مشرق وستہ کے ممالک میں سمیسٹر خزان دو ہزار چھے میں پیش کیے گئے میٹرک سے لے کے ایمفل اور پی ایش ڈی سطح کے تعلیمی پروگراموں کے فائنل امتحانات شروع ہو رہے ہیں یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات نے تمام اہم شہروں میں امتحانی مراکس قائم کر دیئے ہیں امتحانات میں شرکت کے اہل تمام امیدواروں کو ڈاک کے ذریعے رول نمبر سلپ اور ڈیٹ شیٹ بھی ارسال کر دی گئی ہیں اگر ابھی تک آپ کو رول نمبر سلپ اور ڈیٹ شیٹ نہیں ملی تو اسلامباد کے سیکٹر ایچ ایٹ میں واقع یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات کے سپریڈنڈنٹ شبیر احمد خواجہ سے ذاتی طور پر یا فون نمبر نائن ٹو فائف زیرو ٹریپل وان ڈاش ٹو نائن کے ایکسٹینشن نمبر فور تھری ون نائن پر رابطہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ہم آپ کی ملاقات یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات حفیظ اللہ صاحب سے کراتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے خیزان سیمیسٹر دوہزار چھے کے امتحانات سات مئی دوہزار سات سے شروع ہو رہے ہیں یہ امتحانات ستہیس جون دوہزار سات تک جاری رہیں گے ان امتحانات میں پی ٹی سی سی ٹی بی ایٹ میٹرک سے پی ایڈی تک کے پروگرام شامل ہیں یونیورسٹی نے پورے پاکستان میں چار سو ستر سنٹر بنائے ہیں طلبہ و طلبات کو رول نمبر سلپ ان کے دیئے گئے پتوں پر بھیجوائی جا چکی ہیں اگر کسی وجہ سے کسی طالب علم تک یہ رول نمبر سلپ نہیں پہنچ پائی تو وہ یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات یا پھر اپنے متعلقہ علاقہ دفتر یا یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں عزیز طلبہ یونیورسٹی نے آپ کی سہولت کے لیے رول نمبر سلپ اور ڈیٹ شیٹ یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.aiou.edu.pk پر بھی فراہم کر دی ہے آپ اپنی رول نمبر سلپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرینٹ حاصل کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ سے حاصل کی گئی رول نمبر سلپ اور اپنے قومی شناختی کارڈ اپنے ساتھ لے جا کر امتحانی مرکز میں بروقت پہنچ کر فائنل امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں ناظرین گزشتہ ماہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یونیورسٹی اور اقوام متحدہ کے اشتراک عمل سے ایک مذاکرہ منعقد ہوا مذاکرے میں پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن برت فرہانہ سٹاکر ڈاکٹر آئی این حسن سلمان آصف ڈاکٹر حلف بلے ڈاکٹر حامد مسود بیریسٹر شاہدہ جمیل سیکٹری وزارت ترقیہ نسوہ محمد سلیم نے شرکت کی جبکہ مذاکرے کی میزبانی کے فرائز نامور صحافی طلت حسین نے انجام دیئے مراحل ہمزا ڈاکٹر ح �ے مجھے رہے ہیں اس میں حسابتر ہوجودے اس سے مجھے رہے چیز سوچین ہ ہوجودادہ کاری میں ف資 � ٹ步 اور مجھے ایک احترین مجھے علیہ کی مجھے اور مجھے لیسے لوگ سے مجھے حساب مجھے شبال مجھے ویقید میرے ہم لنین مجھے 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 میرے مجھے یہ چیز مجھے پاک ممل مل مل م پسکے کر تک لیکن جو میری نظر میں جو two main what I would consider also to be an institution is family and schools one is the formal system, education system the other is also the informal that is at home دو جگہ تربیتیں ہوتی ہیں بچپن سے جس طریقے سے ہم تربیت دیتے ہیں بچوں کو کہ ٹھہرا ہو انسان میں ہم نے ایک رویہ پیدا کیا ہے کہ کہ now education has to be based in no holds barred there is an attitude that there was so much repression جو victoriana کی جو repression se reaction میں we have gone to another extreme by the looks of it no holds barred so children grow up with a sense of expressing themselves without any sense of what should be their limits so we have given them a sense of freedom which is really bordering on license when they grow up they come into the educational system you have a similar step back where everybody doesn't want to put too much pressure on the student pressure by itself is part of law as I think it's part of nature if you look at the animals if you look at nature you look everywhere there are limits there are controls there are systems in place through the natural order why violence is increasing in pakistan in spite of the efforts of the governments and the institutions i feel partially it is the impact of globalization which is causing lot of unemployment it's also contributed by the media we know that in pakistan in spite of the media having lot more prowess and scope there is no filtering of violent films which are shown to the children similarly very violent material in the shape of cartoons things which are banned in the developed world are being used in this country I think to some extent yes but you know we live in a very political environment we can't just shift the entire responsibility only to culture and look at what's happening as an apolitical processes and phenomenon so I'd like to you know say with due respect to the views which are already expressed earlier that while there is a significant contribution of social and cultural forces in creating attitudes and behavior that not only promote but perpetuate violence against women there are other equally important forces which collude with cultural religious and social forces so there is a nexus of these that we need to look at and unless we crack that nexus which has within it because of different interests not because of one common interest necessarily but the actions which are taken which the issue that brings them together is often violation of women's rights and especially violence violent acts against them also nexus head enforcers which can definitely state institutions be out there the question why is there violence more so these days than perhaps in the past we have talked about we have talked about in the past we have talked about and the words and the words are very close interaction in each culture in our Islamic culture there are also some good things and some contradictory things also our goal is our goal is that we can see negative or positive and we can see the relationship that we can ignore نور کر دیتے ہیں. آج جو ہم اپنے معاشرے میں چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں ساتھ سے بڑی بات ہوئی یہ کہ وائلنس جو ہے وہ صرف عورتوں کے خلاف نہیں ہے. وائلنس has emerged as a general category جس کے اندر ہم نے اپنے رائٹس کو تو اہمیت دے دی. دوسرے کے رائٹس کو ہم نے سمجھا کہ اس کو impunity کے ساتھ وائلیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر اس کو اس روائے کو روایت بنا لیا جائے تو زندگی پھر ایک جنگل بن جائے گی. And I think the question to be raised is that those who are committing this violence do they really believe that it is violence? Because that's I think the problem that they may not be considering that particular action as violence. What are the reasons? One of the reasons is that for thousands of years we are still living in a patriarchal system. and that system is threatened when it is vulnerable, I mean by women and children, when they are given equal rights. I think this is a basic problem. And second problem is that it's in the modern era that state and different institutions are claiming to protect these rights. As has been said already that since these institutions have not been able to deliver. So it's a kind of privatization of law enforcement that is taking place. It's not only in this area but in other areas that people start playing the role of state or playing the role of police or playing the role of law enforcement. And I think that's the basic question that needs to be addressed. I think first of all I will start by saying that the issue of a violence against women or violence as such in the society should not be somehow explained as only as part of our cultural problems. If you say that because of the feudal system, because of the patriarchal system, because of this, we will not be able to envision the solutions for the problem. We will only try to justify it as a thing that we probably cannot easily get rid of it. So I don't want to look at it from that perspective. I also don't want to look at it from an external intrusion of our rights as a country, as a society and it's coming from these globalization issues and therefore again we have no power to intervene. borify the violence against women. That is exactly what problem you are doing. That is unable to look for the situation. I think that we have no power to be involved in way. We are going to help from the civil organization. The civil organization has a family unit which has been intact and has been involved in some respects. We have no power to be involved in some organization. That's why we have معاشرے میں بڑھ رہا ہے اگر آج سے تیس سال پہلے زیادہ تھا یا کم تا اب زیادہ کیوں ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی وجوہات کو سامنے رکھ کے ہی ریاستی ادارے اس کو اڈریس کر سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جہاں تک ممکن ہو سکا اپنے وسائل کے رہتے اندر اپنی طرف سے اور بین الاقوامی اداروں کی صدرت مل کے ان پرابلمز کو اڈریس کرنے کی مکمل طور پر کوشش کی ہے اور ہر ایک فورم پہ نیشنل فورم پہ بھی اور انٹرنیشنل فورم پہ بھی اس اسیشو کو اسی طرح سیریسلی ڈس کیا جس طرح کے توسرے ملکوں میں کیا جاتا رہا ہے let me profusely thank all the eight participants for taking out the time and of course the audience who asked great questions not all of them I could accommodate for which I apologize اس کے ساتھ ناظرین تلت سحسین کو ایجازت دیجئے ناظرین علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے وقت اس عظم کا اظہار کیا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے نظام تعلیم کو دور حاضر میں موجود تمام جدید الیکٹرونک میڈیا کی سہولیتوں سے آراستہ کر کے اور تمام نسابی کتابوں کی نظر سانی کے عمل کو تیز کر کے بہت کم وقت میں یونیورسٹی کو میاری تعلیم کا مثالی ادارہ بنانے کی کوشش کریں گے جناب وائس چانسلر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ کے اس عظم نے عملی صورت اختیار کرنا شروع کر دی ہے بارہ اپریل دو ہزار ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تاریخ میں ایک سنگے میل ثابت ہوا اس روز یونیورسٹی اور عالمی سطح کے کمپیوٹر ساز ادارے انٹل کے درمیان مفاہمت کی ایک یاداشت پر دستخط کی تقریب منعقض ہوئی مفاہمت کی اس یاداشت کے مطابق عالمی شہرت جافتہ کمپیوٹر ساز فرم انٹل بٹدریج یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کو لیپ ٹاپٹرز کے سٹوڈنٹس کمپیوٹر فراہم کرے گی اس موقع پر انٹل کے نمائندے نے کمپیوٹر کے متعلق ایک پریزنٹیشن دی انہوں نے بتایا کہ ان کمپیوٹرز کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ان میں ڈیٹا محفوظ کرنے کی گنجائز سب سے زیادہ ہوگی اور اسے بطور خاص تعلیمی مقاصد کو پیش نظر رکھت تیار کیا جا رہا ہے یہ کمپیوٹر بہت مختصر جگہ گھیرتا ہے اور طلبہ کے بیگ میں آسانی سے سما سکتا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وائز چانسلر محترم ڈاکٹر محمود الحسن پٹ نے کہا کہ انشاءاللہ انکری پاکستان کے اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے اور کمپیوٹر کی سہولت کو استعمال کرتے ہوئے علامہ اقبال اپنے طریقہ تعلیم کو انٹرنیٹ ویڈیو کانفرنسن نظام سے بدل دے گی اس طرح ہمارے طلبہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کلاس روم میں شرکت کر سکیں گے اور اپنے اساتسہ سے سوال و جواب بھی کر سکیں گے عزیز طلبہ ربیل اول کے بابرکت مہینے کے حوالے سے گزشتہ ماہ یونیورسٹی میں سیرت کانفرنس منعقد ہوئی کانفرنس کا موضوع سیرت تیبہ کی روشنی میں تعمیر شخصیت تھا سیرت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلامباد کے اسلامی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے شعبہ سیرت کے چیئرمن اور نامور عالم دین پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان نے کہا ہمارا دین ایک ذات کے گرد تواف کرتا ہے پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان نے کہا کہ جب کفار مکہ نے سورج کے واپس پلٹ آنے چاند کے ڈوٹوکلے ہو جانے اور کنکریوں کو کلمہ تیبہ پڑھتے دیکھ کر بھی یقین نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید موجزے دکھانے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بچپن میری جوانی حتیٰ کے پوری زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے کیا یہی ایک موجزہ نہیں ہے سیرت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وش یونیویسٹی کے دین اور سیرت نبوی کے نامور سکالر پروفیسر ڈاکٹر خالد الوی نے کہا ڈاکٹر خالد الوی نے کہا کہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالی نے ہر جگہ فرض کو مخاطب کیا ہے اور میدان حشر میں بھی معاشرے ریاست یا حکومت سے نہیں بلکہ فرض سے بازپس ہوگی اس لیے عید حاضر کی اولین ضرورت یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اپنی اپنی اصلاح کر لیں اپنی اور اپنے بچوں یا ذریع سر افراد کی قرآن سنت کی این مطابق تربیت کو یقینی بنائے سورہ علمران کی آیت نمبر ایک سو چار ہے تم میں سے ایک گروہ ایسا رہنا چاہیے جو خیر کی طرف بلاتا رہے اور منکر سے روکتا رہے یہ گروہ اگر معاشرے سے مٹ جائے تو معاشرہ ہلاک ہو جاتا ہے سیرت کانفرنس میں جناب وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے اپنے خطاب میں کہا تعمیر شخصیت آج اگر سائنٹیفک سائکولوجیکل بیسز کے اوپر دیکھا جائے تو آپ کو وہ تمام تھیوریز اور بیہیور مارٹیفکیشن پرسنیلٹی فارمیشن وہ آپ کو ان عامال میں ملیں گی جن میں حضرت علی آپ نے زائد بن حارس کا ذکر سنا اور ان کو کیسے ایک معلم نے ان کی تعمیر شخصیت کیسے کی انہوں نے مزید کہا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں تین بنیادی باتیں کہ ہر مسلمان پر اس کے بھائی کا خون مال اور عزت حرام کر دی گئی ہے اسی پر اگر ہم انفرادی اور اتماعی طور پر صدق دل سے عمل شروع کر دیں تو مسلم معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے گزشتہ ماہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سرسید ہال میں نیشنل کور گروپ ان کیمیسٹری اور اوپن یونیورسٹی کے شعبائی کیمیسٹری کے اشتراک سے پولیمر انڈسٹری کے موضوع پر ایک سیمینار مناقض ہوا سیمینار کیمیسٹری کے عالمی سطح پر تسلیم شدہ پاکستانی ادارے H.E.J. ریسرچ انسٹیٹیوٹ کراچی کے سربراہ اور نامور سائنستان پروفیسر ڈاکٹر ایم اقبال چودری نے اپنے خطاب میں کہا سمینار سے خطاب کرتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ویسے چانسلر مہترم Dr. محمود الحسن بات نے طلبہ سے کہا پروفیسر کیا Dr. خلیم تاہر سمیدی تاریل ساتھ کچھ پیگو کچھ پیش سیمینار سمی طبیات پروفیسر کیا میرین ٹی پیشتر خیشتر دیوانسٹی چی ریسی ہی نگیر که یا کنidelی پیشتر پیشتر دیوانسان مخشل سیمنار سے دین فیکلٹی آف سائنس پروفیسر ڈاکٹر محمد کلیم تاہر نے بھی خطاب کیا حال ہی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اردو نے اپنے ایم میں اردو کے طلبہ کے لیے ورکشاپ کا احتمام کیا اس ورکشاپ کے کوارڈینیٹر شعبہ اردو کے استاد ڈاکٹر عبدالعزیز ساہر تھے ڈاکٹر نسار احمد قریشی دین فیکلٹی آف سوشل سائنسز نے اپنے خطاب میں طلبہ کو ورکشاپ کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کیا اسی نظام کا ایک لازمی حصہ ہے آپ اس سے پہلے بھی چند ورکشاپوں میں شرکت کر چکے ہیں آج کی یہ ورکشاپ شعبہ اردو کے تین کورسز پندرہ سو چار پندرہ سو پانچ اور پندرہ سو چھے یعنی یہ سالیب نصر اردو میر و غالب کا خصوصی مطالعہ اور علامہ اقبال کا خصوصی مطالعہ پر مشتمل ہے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے بھی طلبہ سے خطاب کیا انہوں نے کہا اس نئی سکیمو سٹیڈیز میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس کی بنیاد جو ہے پہلی جماعت سے بارمی جماعت تک اردو زبان میں رکھیں گے میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پہ مختلف ریجنز اپنی اپنی زبان بھی استعمال کرنا چاہیں تو کر لیں لیکن اردو کی اہمیت کو ہمیں اجاگر کرنا ہے اور اس کو ایک لنگو آف رینکہ بنانا ہے وہ لینگویج جس کے ذریعے ہم کمیونیکیٹ کر سکیں نورتھ اور ساؤت سے ایسٹ اور ویسٹ سے ملک نوردن موسٹ ایریا سے لے کے ساحل اس مندر تک اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنی آرہ سے ہمیں مستفید فرمانے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں پروگرام اے آئی او یو میکزین انسٹیچیوٹ آف ایڈکیشنل ٹیکنالوجی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیکٹر ایچ ایٹ اسلام آباد اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی